چلتے 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 یہ گھر مجھے بلاتا ہے کچھ دنوں کے بعد ہی مجھے محسوس ہوتا ہے یہ امروحہ میں بابا امہ کا گھر مجھے پکار رہا ہے اور مجھے وہاں جل سے جل پہنچ جانا چاہیے یہاں آتی ہوں تھوڑی دیر ٹھہر کے پورے مکان کے اوپر میری نظر پڑتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مکان مجھے دیکھ کے ہسنے لگا کہ ابھی چھراغ جل رہے ہیں یہاں آکے روشنی کرتی ہوں اس گھر کی دیکھ بھال کرتی ہوں مجھے ایک عبادت کیا سا محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کوئی بہت بڑی عبادت کر لی کیونکہ یہ پشتینی مکان جس کو کھنڈر ہونے سے بچانے کے لیے میں نے بڑی جد و جہد کیے ایک جہاد کی طرح سے میں نے اس کو اس پہ سفر کیا ہے اور میرے ساتھ میں سب لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ وہاں کیوں جا رہی ہیں تو میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ مجھے پکار رہا ہے گھر مکان پکار رہا ہے اور میری پھر سب کہتے ہیں کہ اکیلی رہو گی وہاں پہ جا کے اکیلی رہتی ہیں آپ تو بھی میرا جواب یہ ہی ہے کہ میں یہاں اکیلی نہیں ہوں یہاں میری بزرگوں کی روحیں چاروں طرف بھیسار کرے رہتی ہیں صبح شام میں کبھی بھی تنہائی محسوس نہیں کرتی کیونکہ وہ سب میرے ساتھ ہیں جو یہاں سے جا چکے ہیں چاہے وہ دنیا سے جا چکے ہیں چاہے وہ مائگریٹ کر چکے ہیں دوسرے سرحت پار جا چکے ہیں لیکن میں ان کے یادوں کے جھرمت میں اپنے آپ کو بڑا ایک انجمن ہے میرے چاروں طرف ان بزرگوں کی اس عدب کی جو میرے تائے چچا میرے بابا جس محول میں میں پلی بڑھی اور میری ماں کے ساتھ میں اس آنگل میں کھیلی تو وہ میرے پڑ سوار رہتا ہے اور اگر میں یہاں نہیں آؤں تو ایک طرح سے میں ہتم ہو جاؤں گی تو میرا یہاں آنا ایک طرح سے میری عبادت میں شامل ہے یہ امروحہ شہر ہے اور مجھے اس شہر سے اس سرزمین سے وہی پیار ہے جو میرے باپ دادا میرے چچا کائی سب کو تھا اور آج مجھے بھی ہے تو امروحہ کو سلام کرتی ہوں جو میرا خیر کو مقدم بھی کرتے ہیں مجھے یاد بھی کرتے ہیں اور یہ کشش خاص طور پر امروحہ کی اور اس مکان کی مجھے کھیچ لے لے آتی ہے تیرہ سو کلومیٹر سے میں اکیلی سفر کر کے یہاں پہنچتی ہوں اور یہاں کچھ دن رہ کے گزار کے سکون سے رہ کے چلی جاتی ہے والد کو اور میرے تائے چچوں کو میں فخر کرتی ہوں کہ میں اس گھر آنے کی ادبی ماحول کی پل پڑتا ہے بڑی ہوئی ہوں تو اسی یادوں کے سہارے میں یہاں واپس بار بار آتی ہیں اور اس گھر کی دیکھ بال کرنا اس کو خندر نہ ہونے دینا میرے فرائض میں سے اولین فرائض شامل ہے یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ میری ایک بڑی عبادت ہے کہ میں اس کو خندر نہ ہونے دوں اپنے جیتے جی میں اس کو جیسا ہے اور آئندہ انشاءاللہ سب کی دعاوں سے یہ قائم اور دائم رہے گا یہ مکان مجھے یقین ہے میری جو پھپی تھی جو میرے تائے چچوں کی بہن تھی وہ یہاں رہ گئی تھی اور اس خاندان کا ایک پلر تھی شاہ زنہ نجفی میں ان میں اپنے تمام ہم تائے چچا اور بابا کی ہستیوں کو ایک جنگہ محسوس کرتی تھی تو میں ان کو دیلی سے اپنے ساتھ لے آتی تھی اور وہ میرے ساتھ یہاں وقت گزارتی تھی اب وہ نہیں ہیں اور میں تنہا ان کی یادوں میں لپٹی وی انہیں پکارتی بھی ہوں انہیں یاد بھی کرتی ہوں ان کی یہاں فاتحہ بھی کرتی ہوں اور سب لوگوں کی سب بزرگوں کی فاتحہ کرتی ہوں اور مجھے یہاں پہ آکے بڑا سکون ملتا ہے جو بمبئی کی اور اس بڑے شہر کی گھما گھمی اور کانکریٹ جنگل سے نکل کے میں اس سکون کی وادی میں اس گھر میں اپنے آپ کو بڑا محفوظ اور پرسکون محسوس کرتی ہوں نقشہ کوہن چینل کے ذریعے میں ساحل فاروقی اور محمد علی دونوں برپردار کی شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے مجھے اس طرح سے محفوظ کر لیا یہاں پر اپنی تصویروں میں اور ان کے مادیم سے میں آپ سب سے مقاتب ہو سکی